اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ گاؤں میں ہوں اور گاؤں کی زندگی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت اور تیاری ہوتی ہے یہ باغاد کا ایریا ہے کھیت ہیں کھلیان ہیں یہ کیکر کا درخت ہے اور بارش اتنی تیز بھی نہیں ہے تو سوک میں نے کہا کیوں نہ تھوڑا سا بارش کو ہی انجائے کر لیا جائے بیٹی کی خشبو کو ہی لے لیا جائے اور اسے انجائے کر لیا جائے یہ آپ کو کھیت نظر آ رہے ہیں اور پھر یہ سات باغ ہیں یہ رکھے کی مختلف شکلیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پھر اس سائیڈ پہ جو ہے گھونگلو ہم اسے کہتے ہیں یہ وہ لگا ہوا ہے لیکن بارش نے ایک سماں باندھا ہوا ہے اور یہ باغات کی رنگ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بارش میں یہ بھی دھلے دھلائے اور خوبصورت نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح تھوڑا سا مٹی جو ہے اس کا بھی ایک رنگ ہے تو ایک بڑا ہی شاندار منظر ہے موسم تو سردیوں کا ہے اور بارش کا فیدہ یہ ہوگا کہ یہ دھوند وغیرہ ہے یا سموگ جیسی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوں گی اور یہ درخت ہیں اور یہ درمیان میں سے آپ کو بینگن نظر آ رہے ہیں یہ بینگن کی فصل ہے اور یہ اس کے طرف ہے یہ بھی بینگن ہے اور پھر آپ جب ادھر دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو باغات کے درخت آپ کو دیکھنے کو بلتے ہیں تو یہ بینگن سرکار بھی موجود ہیں اور بینگن آپ دیکھ بھی سکتے ہیں موسیقی